ایک نیوز کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی کیا آپ دو منٹ بات کر سکتا ہوں یہ ایک تڑا نیوز چینل ہے پبلک ٹی وی کر کے وہ صبح سے ایک نیوز دکھا رہی ہے جو آئی ایم اے کے ڈیریکٹر ہیں منصور محمد منصور کان یہ کچھ فیس بک میں آن لائن نظر آ رہے ہیں اور میسنجر کے ذریعے سے آپ کو کال کر رہے ہیں اور آپ سے رابطہ خائم رکھیں کر کے یہ ساتھ کچھ میسیج دکھا رہا ہے یہ خبر جو ہے بلکل جھوٹی بے بنیاد ہے معلوم نہیں کس بنیاد پر وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے اور پھیلا رہا ہے اس سے اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ کس بنیاد پر وہ یہ خبر دے رہا ہے دوسرے یہ ہے کہ اس قسم کے جو چینلز ہوتے ہیں عام طور پر وہ لوگ ایسے مواقع پر جب کوئی مسئلہ اٹھا ہوا ہوتا ہے کوئی گرمہ گرم بحثیں چلتی ہیں تو اپنے شینل کے تعارف کے لیے یا اس کی تشہیر کے لیے اس طرح کی جھوٹی سچی خبریں پھیلاتے رہتے ہیں اور اس میں علماء کو بدنام کرنا اور مدارس کو نشانہ بنانا بھی ان کا کچھ مقصد ہوتا ہے اس طرح کی وجوہ سے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی صدافت موجود نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسنجر اور فیس بک وغیرہ کی جو بات کھو رہی ہے میں تو ان چیزوں کو استعمالی نہیں کرتا استعمالی جمعنی کرتا تو اس سے رابطے ہونے کا سوال ہی کیا بہتا ہوتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بلکل جھوٹی اور بے بنیاد خبر ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں اسی سلسلے میں وہ وانسپ کے ذریعے سے بھی یہ بات چل رہی تھی جو سونا کہ میں آپ سے ایک بار بات کر رہا ہوں جی ہاں بلکل جھوٹی خبر ہے آپ اپنی نان رکھیں جی ہاں اور عجیب بات یہ ہے کہ پاس جھوٹی خبروں کو پھیلانے والے پھیلاتے بھی رہتے ہیں کوئی بھی نیوز چینل والا ہے کسی بھی اخباری بیان دینے والے نے کوئی بھی بیان دے دیا تو لوگ اسے جو ہے آگے کرنا شروع کر دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنے وہ بیان کر دے بلا تحقیق تو اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو پھیلاتے رہتے ہیں تو بہرحال آپ کی طرف نام بچے ہیں کہ بلکل جھوٹی خبر ہے اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں اور پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ تیوی چینل والے خود میرے پاس آئے تھے ابھی دس پندرہ میرے پہلے کی بات ہے کہ اسی ٹیوی چینل کے لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی خبر ایسی کہیں سے ملی تھی کوئی آدمی کیا کون آدمی ان کو خود پتا نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ کوئی آدمی کیا ہم نے اس طرح کر دیا ہے ہم اس لیے آپ سے اس کی وضاحت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں تو میں نے مستقل بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ شام تک اس کو شائع کرنے والے ہیں تو لہذا اس میں پوری بات ہماری طرف سے آ جائے گی اور وضاحت اس کی ہو جائے گی مشاہ اللہ